موسیقی سب سکائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کبھی میں راج کبھی شب برات کبھی شب قدر دیتا ہے کتنا مہروان ہے اللہ بخشش کے وسیلے کس قدر دیتا ہے یا رب شب برات کی رات جب نام احمال لکھنا تو سب سے پہلے اپنے محبوب کی شہر حاضری لکھنا کعبے کا تواف لکھنا نبی کا غلام لکھنا دروازے پر حاضری ہو میری اس طرح کے آمال لکھنا اس رات میں اللہ تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی پندر بھی شعب آئے تو تم رات کو قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو یہ رات مافی کی رات ہے مغفرت کی رات ہے شفاعت کی رات ہے اور نجات کی رات ہے شب برات فیصلوں کی رات ہوتی ہے مغفرت کی رات ہوتی ہے بخشش کی رات ہوتی ہے اس رات میں لوگوں کی عمر مقرر کی جاتی ہے نصیب بدلنے کی رات ہوتی ہے سارے کا سارا نظام بدلنے کی رات ہوتی ہے اللہ کریم ہم سب کے انا معاف فرمانا ہمارے نصیب ہمارا مقدر سب کچھ بدل دینا ہماری سانسوں کے مالک ہم سب کو معاف فرما کر ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھنا آمین سم آمین جا رب العالمین اس رات میں زندگی موت رزق گناہوں کی معافی مصیبتوں سے خلاصی دوزخ سے آزادی اور جنت کی خوشخبری کے فیصلے ہوتے ہیں یہ دنگی تو ختم ہو ہی جانی ہے چاہے باتوں میں ختم ہو جائے یا فضل کاموں میں آئے اس رات میں نماز قرآن پاک کی تلاوات ناتیں اور پچھلے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ نکیاں کرنے کا آزم کریں اور ایک دوسرے سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگیں میرے اللہ جن کے ماں آپ زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرما اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش عطا فرما آمین سم آمین لوگوں کی زبانوں پر شب برات کا لفظ بہت عام ہو گیا ہے برات دراصل اردو زبان میں دولے کے ساتھ جانے والے کافلے کو کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ جس طرح برات میں بچے پٹاخے چھوڑتے ہیں اس مبارک رات میں بھی لوگوں نے یہ جاہلانہ رسوم شروع کر دی ہیں عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ بچے ہی پٹاخے چھوڑتے ہیں لیکن بچوں کو پٹاخوں کے لیے پیسے کون دیتا ہے اس بات پر بھی غور کیا کریں یہ لفظ برات نہیں بلکہ برات ہے جس کے معنی ہے نجات حاصل کرنا چھوڑکارہ پانا چونکہ اس رات میں رحمت خداوندی انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور سوائے چند خاص گناہ گاروں کے تمام لوگوں کو اللہ دھالہ جہنم سے برات اور چھوڑکارہ تا فرماتے ہیں اس لئے اس رات کو لیلت البرات یا شعب برات کہا جاتا ہے دنیا کی خاطر دین کو بھلا رکھا ہے ضمیر کو غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اس دور میں وہی خوش نصیب ہے اقبال جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے اللہ ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین آج 7 اپریل 2012 کے اس واقعے میں شہید ہونے والے شہیدوں کو بھی یاد کریں گے اور ان کو خراجی عقیدت پیش کریں گے جو اس وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنا آج اس وطن کے کل کے لیے قربان کر گئے گیری سیکٹر میں برفانی تودہ گرنے سے ایک سو نتیس فوجگوں سمید ایک سو چالیس افراد نے اس دن جامع شہادت نوش کیا تھا پاک فوج کا مشکل اور کٹھن ترین سرچ انڈریس کی اپریشن کئی ماہ تک جاری رہا تھا اور اس دوران ایک سو تینتیس سلاشیں تلاش کی گئے تھیں سہنے گیری سیکٹر کے شہدہ کو سلام یہ وہ شہید ہیں یہ وہ قوم کے بیٹے ہیں جو ہمارے لیے ہماری نظروں سے اجھل ہو گئے ہیں لیکن اصل زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے اعلان کے مطابق یہ لوگ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے آمین لوگ ٹاؤن ہوئے آج پندرہ روز ہو گئے ہیں جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں سے شاید ہی کسی نے غور کیا ہو کہ آپ کو روٹی چائے پانی دودھ پھلویں کوئی مسئلہ نہیں ہوا یعنی پہلے کی طرح ہر چیز بہت سانی آپ کو دستیاب ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کے ان لوگوں میں آتے ہیں جو نہ تو آٹا لینے کے لیے لائنز میں لگے ہیں اور نہ ہی بارہ ہزار کی ریجسٹریشن کروانے کے لیے گئے ہیں تو ایک بار ان چیزوں کو بھلا کر جن کے لیے آپ ہمیشہ ترپتے رہے ہیں ان چیزوں پر شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہے اللہ سب کو خوش رکھے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین